دلے سے لے کر دیش میں کوہرے اٹھنڈ نے قہر برپا رکھا ہے آج دیش کے گئی راجوں میں بہنگ کر کورا رہا میدانوں میں پارا ساتھ ڈگری کے اوپر رہا لیکن کوہرے نے پریشان کیا تو پہاڑوں میں تاپمان کئی شہروں میں مائنس میں چلا گیا آمریسر بٹینڈا پریاغراج میرے ڈوارانسی پرٹنا جیپور ہنگولی سنبلپور دہرادون کی تصویریں تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن یہاں زبردست کورے نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ترینی دیر سے چلیں فلائٹس لیٹ ہوتی رہیں اور سرکوں پر یاتا یات دھیما ہو گیا لوگ علاوہ جلا کر سردی بھگانے کا پریاز کرتے رہے چائے کے چسکیاں لیتے رہے ایکسپریس ویس پر ٹرافک دھیما رہا کیونکہ پہلے ہفتے میں جب کورا پڑنا شروع ہوا تھا تو ایکسپریس وی پر کئی ساری گاڑیاں آپس میں ٹک رہی تھے اور کئی ہاتھ سے ہوئے تھے تو لوگ پریشان رہے کورا ابھی اور بڑھے گا آج آخری دن ہے سال کا اور ان دو آخری دنوں میں کورا بڑھتا ہی جا رہا ہے پہلے ہفتے میں موسم زبھاگ نے یہ عشن کا ویعت کی ہے کہ تھنڈ اور کورا اور بڑھے گا ہر طرف دھند اور کورا ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچ رہا پہاڑوں میں اگر برف باری ہو رہی ہے تو میدانی علاقے کورے کی زبردست مار چھیل رہی ہیں یوپی سے پنجاب تک اور اڑشا سے راجستان تک ہر سوئے میں آج کی صبح کچھ ایسی ہی رہی کورے نے کئی گھنٹے تک شہروں سے لے کر گاؤں تک کو اپنے آگوش میں رکھا آدھی بھارت میں کورے کا راج کورے نے روکتی رفتار ہر طرف دھند جینا دشوار موسم ویبھاگ کی طرف سے چاری بھارت کا یہ نقشہ دیکھی جس میں ان تمام علاقوں کو دکھا رکھا ہے جہاں آج کورا ہے آج جن راجوں میں کورے نے بھاری دکت پیدا کی ان میں پشم بنگال جھارکھن پنجاب ہریانہ اتری راجستان اتری ایمپی اور یوپی شامل ہیں کورے سے سب سے زیادہ حال خراب پنجاب میں رہا امریت سر سے لے کر لودھیانہ تک ہر قصبے میں صبح کورے نے رفتار دھام دی آج تک کی ٹیم امریت سر میں انٹرنیشنل بارڈر پر دی دیکھیں یہاں کیسے کورے نے سب کو گرفت ملے رکھا تھا اس وقت ہمیں انٹرنیشنل بارڈر پر جو کی امریت سر پر ہے 553 ٹوٹل کلومیٹرز ہیں لیکن اسی بیچ میں ہم آپ کو ناری شکتی کا پردکشن دکھا رہے ہیں کیونکہ گھنے کورے کے بیچ میں آبی دیکھیں یہ کیسی مہیلہ ہیں یہ کمانڈوز ہیں جو کی ڈٹی ہوئی ہیں اور تھنڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں کورے کا مقابلہ کر رہے ہیں ساتھ میں ڈرون کے اس چالنج کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر سال یہ جو چالنج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس سال کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہے ہیں اور اسی بیچ میں ایک گھنہ کو رہا ہے امریت سر میں آج اتنا کوہرہ تھا کہ کئی ٹوٹلے نے دیری سے پہنچی فوگی بیدر ہے فوگی بیدر کر کے کافی ٹرینز ڈیلیڈ ہیں اور کچھ ٹرینز ہم نے کینسل بھی کی ہوئی ہیں باقی آج ودے بارہ چلا رہے ہیں پنجاب کی بھٹنڈا میں بھی کوہرے نے کہہر بھر پایا یہاں بھی ویزیبیلیٹی کافی گر گئی یوپی کے تمام شہر بھی آج کوہرے کی چپیٹ میں رہے یہ پریاغ راج کی تصویریں ہیں جہاں کوہرے نے صبح کئی گھنٹے تک سب کچھ تھامے رکھا ایسا ہی حال میرہت کا بھی رہا وارہ نصیبی کوہرے کی آگوش میں دیکھی کچھ دور دیکھنا بھی سمبھاؤ نہیں تھا یوپی سے بیہار لے چلتے ہیں آپ کو یہ پٹنا کی تصویریں ہی کوہرہ اتنا کہ لوگوں کے آنی چانے کا پورا شیڑیو تباہ ہو گیا کئی اڑھانے وقت پر نہیں جا پائے سٹیشن پر بھی ٹرینوں کے آنی کا وقت استویست ہو گیا ریتیلی راجستان میں بھی اس پار کوہرہ کیہر برپا رہا ہے جائپور میں اجمیر روڈ سے لے کر ویشالی نگر کملا نگر اور نہرونگر ہر طرف کوہرہ تھا مہاراشت کی بات کریں تو یہاں سب سے زیادہ پرپاوی تلاکہ رہا مرات بارا ہنگولی میں گھنے کوہرے کی وجہ سے یادہ یاد پر خاصا اثر پڑا لوگ جگہ جگہ علاؤ کا سہارہ لیتے دکھیں موسم ویبھا کی مانے تو اور کچھ دن کوہرہ رہے گا اوڑیشا بھی کوہرے کی گرفت میں ہے سنبھلپور کی تصویروں میں ساف دکھ رہا ہے کہ کوہرہ پورے شہر کو گرفت میں لے چکا ہے دہرہ دون میں تو پولیس کوہرے سے نبٹنے کی تیاری کر رہی ہے شکروبار کو ایک الیکٹرونک کمپنی نے آ کر پولیس کو بتایا کہ کیسے پی سی آر وین پر ایکسٹرنل لائٹس لگا کر کوہرے سے نبٹا جا سکتا ہے کوہرے کا کہہر ابھی کچھ اور دن جاری رہے گا ایسی چیتاؤنی موسم ویبھا دن جاری کی ہے یعنی ابھی کچھ اور دن سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے بیرو رپورٹ آج تک دلی میں بیتے کئی دنوں جیسا ہی آج بھی حال ہے کوہرہ اتنا ادھت صبح صبح تھا کہ ویزیبیلیٹی کئی جگہ تین سو میٹر تک گر گئی بیتے تین دنوں کی ہی طرح دلی میں آج بھی فلائٹس اور ٹرینز پر برا اثر پڑا ٹرینی لیٹ ہوئی فلائٹس کینسل ہوئی دیش کی رازدھانی دلی بھی آج بری طرح کوہرے کی چپیٹ میں رہی صبح کے کچھ گھنٹے تک کوہرے نے ریل سے لی کر اڑانوں تک پر اثر ڈالا ویزیبیلیٹی کل جتنی کم نہیں تھی لیکن موسم اتنا بھی صاف نہیں تھا کہ آسانی سے سفر کیا جا سکے یہ ارپورٹ پر کل سے کچھ بہتر حالات دیکھے راشتر راجدھانی دلی اور اس کے ساتھ سٹے اور شہروں کو کوہرے کو لے کر نجات ملتی دکھ رہی ہے سمیں میں دلی کے اندرہ گھاندی انتر راشتر ہوایی اڈے پہ کڑا ہوں اور آپ کو میں ویجولز کے جریعے دکھانا چاہوں گا کہ کوہرے کو لے کے جو ستھیتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے اور دور آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہوگا پر کل اور پرسو اور اس سے ایک دن پہلے دیکھا گیا تھا کہ کوہرے کو لے کے جو راشتر راجدھانی دلی ہو اور چاہے اس کے ساتھ سٹے جو اور شہروں ان میں جو حالات تھے وہ بہتے بہتر ہوتے جا رہے تھے کل دیکھا یہ گیا تھا کہ ریڈ الٹ بھی لاغو کر دیا گیا تھا کوہرے کو لے کر پر آج کی ستھیتی کل سے ایک دم اُلٹ ہے انڈیا گیٹ پر بھی کوہرے کا اثر دیکھا صبح کوہرے کے بیچ 26 جنوری کے پرےڈ کرتے مستعد جوان دیکھے سب لوگ انڈیا گیٹ کے پاس کرتب یہ پت پر موجود ہے 30 دسمبر کا دن ہے دیکھئے یہاں پر آپ تیاریاں دیکھ سکیں گے 26 جنوری کو لے کر کے پرےڈ کی تیاریاں آپ کو صبح صبح چار بجے سے ہی اس طریقے سے تیاریاں ہونے لگتی ہے کڑا کے کی تھن پڑ رہی ہے فاغ ہو کیسا بھی موسم ہو لگاتار 26 جنوری تک اس طریقے سے تیاریاں کرتب یہ پت پر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ پرےڈ لگاتار جو راشپتی بھون کے سامنے سے شروع ہو کر کہ انڈیا گیٹ تک آتی ہے آپ دیکھئے اور یہاں سے پھر یہ پرےڈ واپس لوڈ کر جاتی ہے اور اس دوران اس ٹریفک کو بھی پوری طریقے سے روک دیا جاتا ہے کوہری کے وجہ سے دلی میں سب سے زیادہ اثر ٹرینیوں کی آواج آہی پر پڑا کل ٹرین نے لیٹ ہونے سے مسافر خاصی پریشان ہوئے ہم لوگی ٹرین تو ٹائم پر ہے نو پاچ میں ہے باقی ہم لوگ کٹھویا سے آ رہے ہیں تو ٹرین لیٹ تھی نئی دلی آتے آتے ہیں بہت لیٹ ہو گئی ٹرین اور ٹرین ٹائم پر ملو ہی نہیں رہی ہے ہم لوگو بکسر جانا ہے دکت ہو رہی ہے کہ رات کے سوالی جو ٹرین ہوتی ہے وہ دین میں آتی ہے اور دین کٹھو ٹرین ہے سر بارے بجے رات کو آ رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر سباری باری کچھ مل نہیں پا رہا اور دکت ہی بہت ہے سر جب میں گھر سے نکلا تھا بلکل رائٹ ٹائم دکھا رہا تھا اور یہاں آنے کے بعد کبھی پانچ منٹ کبھی دس منٹ کرتے کرتے ہیں اب دو گھنٹہ ہو لیا ٹرین کا شتید تو ابھی بہت لیٹ ہے کتنا گھنٹے لیٹ باتا رہے ہیں لیٹ سے دو گھنٹے لیٹ ہے کوئی میسیج نہیں گھر سے نکلے ٹرین رائٹ ٹائم پر تھی وہاں سے نکلے تو پھر اس کے بعد یہ آنے دکھا رہا ہے لیٹ ہے براری اور رنگ روڈ پر دیکھئے کیسے صبح آٹھ بچے سے کوہرہ پس رہا تھا اور یہ تصویریں صبح نو بچے کی کرتا ویپت کی ہیں آپ کو دلی میں اگلے کچھ دنوں کا کیا حال رہے گا یہ بھی بتا دیتے ہیں آج کوہرہ ہے کل بھی کوہرہ رہے گا یعنی سال کا آخری دن کوہرے سے بھرپور رہے گا نیے سال میں پہلی جنوری کو بھی کوہرہ رہے گا دو جنوری کو بھاری کوہرہ رہے گا دلی میں کم سے کم پہتر بات یہ ہے کہ پارا زیادہ نہیں گرہا ہے چار دن کے پارے پر نظر ڈالے آج پارا گیارہ ڈگری رہا کل بھی گیارہ رہے گا پرسو بھی گیارہ رہے گا دو جلائی کو گر کر دس رہے گا پارا ٹھیک تھاک ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھنڈ خوب ہے لوگ چائے پی کر تھنڈ دور بھاگا رہے ہیں گرمی میں پانی کی جورت پڑتا ہے سردی میں چائے کی جورت پڑتا ہے آن گرمی میں ہر چیج پھرک پڑتا ہے گرمی میں کلڈنگ کی پہتا ہے تو یہ چائے میں گرمی میں چائے میں سردی میں چائے کی پھردہ ہوتا ہے آج تو بہت کم تک کل زیادہ تھا تو آج کوئی دکھت نہیں آئی تو کل پرسو میں دکھت آئی ہے ہاں جی کل بہت زیادہ کوہ رہا تھا دلی میں سال کے آخری دن ویسے بھی کوہری کی قرفت میں رہتے ہیں اور اس بار بھی کوئی رہت نہیں مل رہی ہے بیرا رپورٹ آج تک دلی انسیار سمیت پورے بھارت میں زبردست تھنڈ پڑھ رہی ہے کوہرا ہے تاپمان گر رہا ہے اور گلبرگ میں مائنس 2.5 دگری سیلسیس تک تاپمان چلا گیا یعنی کہ پانی وہاں پر جم گیا ہے اور انتناگ میں 2.7 دگری سیلسیس تک تاپمان نیچے چلا گیا یہ مائنس کی ہم بات کر رہے ہیں رہی ہیں ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں اور ایسے موقع پر کہیں بھی لمبے سفر پر آپ نکلیں سڑک مارگ سے تو آپ کو بہت سافت دھانی برد میاں پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک